موسیقی نمشکار اور آپ دیکھنے پلٹان نیا ٹریفک نیم 2019 جسے ستمبر ماہ سے لاغو کر دیا گیا دوستو موڈی جی چاہیں ٹریفک نیموں کے سخت کر کے ہزاروں لوگوں کی چاہیں جان رچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ٹریفک نیموں کا اُلنگن نہ کریں اسے ٹریفک نیموں کے ساتھ ساتھ درگٹ ناؤں میں بھی کمی لائے جا سکے اس لئے سائد ان نیموں کو سخت بنایا گیا ہو مگر جب تک اس دیش میں ویبین پردیشوں کی پولیس کو ٹھیک نہیں ہو کیا جا سکے گا تب تک ٹریفک نیموں کا اُلنگن بھی ہوگا اور کھولے بے پراشتہ چار بھی ہوگا اسے ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ مالی جی دس ہزار روپے کا اگر کسی کا چالان ہوتا ہے ایسے میں جو براشتہ چاری پولیس کرمی ہوں گے وہ دس ہزار روپے چالان بھرانے کی ایویج میں ہزار دو ہزار عام بات ہے رشوت لیں گے اور یہ بات بھی سوہبھاوک ہے کہ کوئی دس ہزار روپے کا چالان بھرنے کی بجائے دو ہزار روپے یا ہزار روپے پولیس کو دینا جیادہ بہتر سمجھے گا اور جب تک اس طرح سے کھولے میں براشتہ چار ہوگا نہ درگٹ ناؤں میں کمی لائے جا سکتی ہے یہ تب ہی سمپو ہے جب ایک پوائنٹ ان کے نیردھاریت کر دیے جائیں اور وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہیے تاکہ پولیس کرمی اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو کیمرے بھی سپسٹ دکھائی دے گا یا پھر کوئی بھی اور جریعہ ہو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی وائرل ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جن میں سپسٹ یہ دکھائی دیتا ہے اور کچھ ایسے ویڈیو بھی دکھائیں گے جو پولیس کرمی سویم نیامونگو اولنگھنا کرتے ہیں یہاں تک ہی پیسے باڑنے کی بھی ہور لگی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہریانہ پولیس کے ساتھ ساتھ دیز کے علیک ہنسوں میں پولیس کا رویہ کیسا رہتا ہے پنچکولا پولیس کے دو کرمچاری ایک رہیڈی لگانے والے گریب آدمی سے ریشوت مانگتے ہیں اور ریشوت کے طور پر انہوں نے رہیڈی چالک سے بیڈی بھانگی بیڈی کا منڈل بھی فری میں لیا اور بڑی بیڈی کے ساتھ سگریٹ بھی لی لیکن رہیڈی والے نے تیز ترہا روپ سے ایک ویڈیو بھی بنا لیا اور جو پولیس کے ساتھ بحث کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اس ویڈیو کو اس نے وائرل کر دیا وہیں ہریانہ میں ایک ہوم گارڈ ایک پولیس کا رمچاری کی بیچ میں کھلے آم لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی ریشوت بانٹنے کو لے کر کے جی ہاں ریشوت کے پیسے آپس میں بٹوارے کو لے کر کے یہ مارپٹ تک اتر آئے تو دوسری عورت کچھ پولیس والے لوگوں کو سرے آم بینا کسی مطلب کے بینا کسی اکساوے کے ان کی پیٹائی کرنے پر تولے ہوئے ہیں ایسے ہی وائرل ویڈیو کو دیکھ کر کے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آم لوگوں کو نہیں بلکہ پولیس کو سوڑھارنے کی بھی جرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے دیش کے رکشت ہونے کے ساتھ ہمارے سماج کی بھی رکشت کرتے ہیں ایسے میں اگر کوئی تنتر صحیح نہیں ہوگا تو اس کا سیدھا اثر آم لوگوں پر بھی پڑتا ہے دوستو پورے دیش میں اس سمیں ایک نیا نیم لاغو ہوا ہے وہ ہے ٹریفک کا جہاں سوسل میڈیا پر انیکو چالان کاتنے سے سمبیتی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جن میں پندرہ ہزار کی سکوٹی کا 23,000 روپے کا چالان کاتا جا رہا ہے ڈریکٹر کا 69,000 روپے کا چالان ایسے ہی انیک زگیں انیک شہروں میں اور اگرگلگ پرانتوں میں کئی بڑے بڑے چالان کاتے گئے ہیں جو پورے دیش میں سرکوں کی بری حالات کو لے کر کے لوگ سوسل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے چالان جہاں کاتے جا رہے ہیں تو سویدھائیں بھی اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے لوگ سوسل میڈیا پر اپنے اپنے انداز میں ٹریفک نیموں کا ویروت بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ نیموں کا پالن عوشہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکی ہماری خود کی سیفٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں ہیلمٹ ہمیں ہماری جندگی سے لیے بچاتا ہے تو وہی کارپ اور بیٹھے ہیں تو سیفٹ بیٹھ لگانا بھی ہمارے جیون رکھ شکشے کم نہیں سیفٹی فیچر کا ہمیں خود دھیان رکھنا ہوگا مگر اندینوں سوسل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں وہ کہیں نے کہیں پولیس کی رہشاشن کی کاروائی سے لے کر کے ان سکت نیموں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وائرل ویڈیو کو اور اس کی کچھ خاص جھلتیاں جو ہمیں بھرہشت آجار میں سنلیپ سیسٹم کے بارے میں جان کاری دے گی پل پل کیس مشیش ریپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی